ریاست مدینہ کس چیز کا نام ہے میں پورے وسوق سے قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہیں ریاست مدینہ کا حقیقت میں علم ہی نگی ہے تم جو ریاست مدینہ کا نعرہ نگاتے رکھے گو پھر صرف اور صرف ایک چکمہ تھا تم نے یہ نعرہ غیروں سے لیا تھا اور اسی لیے تم بابا فرید کی چوکت پر بھی جا پڑے ہم تو اس سجدے کی بھی اجازت نگی دیتے ہیں جس کے موں میں اللہ کی دیوی زمان ہے نا وہ بولے گا ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے مزار پر کسی کو سجدے کی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہمارا رسول اس بات کی اجازت نہیں دیتا قبروں کو سجدہ کرنا ہمارے نبی نے قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کران دیا لے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی قبر کو سجدہ کرے جب زندہ کو سجدہ کرنا جائز نگی ہے تو مردہ کو کیسے جائز ہے اس امت کے اندر کچھ شیطان صفت بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں جو آدم کو سجدہ نہ کرے وہ تو یہ شیطان ہے جو آدم کو سجدہ نہ کرے وہ شیطان ہے بھئی شیطان اور آدم علیہ السلام کا معاملہ گزر گیا وہاں اللہ کا حکم تھا کہ کرو اور جب میرے نبی کی آخری شریعت آ گئی تو میرے نبی نے ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہٰذا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ سموٹ کر اپنے شوہوں کو سجدہ کریں لیکن میں اس کو بھی اجازت نہیں دیتا یہ تب کی بات ہے جب صحابہ نے کہا کہ حضور ہمیں اجازت میں ہم آپ کو سجدہ کرنے کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حرام ہے یہ قطان جائز آج ہمارے نام پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک کے لوگ یہ سجدہ کرتے ہیں کسی مسلک اسلام کے ساتھ جس کا تعلق ہے کسی نے بھی اس سجدے کی اجازت نہیں دی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوہلا جن کا اسلام سے دون کا بھی تعلق نہیں ہے حضرت شاہ پولی قلمدر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لوگ جا کر حج کرتے ہیں تواف کرتے ہیں صفا مربع کی طرح سائی ہوتی ہے آبِ زمزم کی طرح واقش میں کا پانی پیا جاتا ہے لیکن ان چیزوں کی ہمارے دین و مسلک کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے یہ بات اپنے دل کے اوپر نوچ لگے لکھ لیں ہمارا دین اس بات کی اجازت قبر کے چار چفیرے تواف کرنا حرام قبر کے چار چفیرے تواف کرنا قبر کو سکدہ کرنا حرام قبر والے کو صرف اللہ کی وارگانے اگر وہ اللہ کا نیک اور مقبول بندہ ہے تو وسیلہ سمجھ کے اس کی برکت سے اللہ سے دعا کرنا یہ مسئلہ کے آل سنت ہے قبر والے سے کچھ مانگنا بھی جائز نہیں ہے جو دین اتنی بڑی غیرت سکھاتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ فرمایا مرے سے وعدہ کرو کہ کسی سے کوئی شہ بھی نہیں مانگا کرو گے صحابہ نے بیعت کی اس بات پر کہ ہم کبھی کسی سے کوئی شہ نہیں لیا کریں گے یہاں تک کہ اگر وہ گوڑے پر سوار ہوتے اور ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ خود اتر کر کوڑا پکڑا کرتے تھے کسی کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے بگڑا ہو جس نبی نے اس غیرت کے درس دیا ہو کہ اگر تمہارے کھانے میں نمک کم ہو جائے یا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی جب مانگو تو سینے کے دور سے بھئی وہ بھی جب مانگو تو کس سے مانگو یہ آن سنت والجماعت کا مسئلہ ہے کہ جو ماننا ہے اللہ سے مانگو ہاں اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کا وسیلہ لگاؤ تو یہ اور بات ہے اس کے ہم منکر نگی ہیں اور یہ توحید کے خلاف بھی نگی ہے ایسا کرنا بالکل صحابہ سے اور صلصے صالحین سے ثابت ہے لہٰذا یہ تو درست ہے لیکن کسی قبر بارنے سے مانگو آج ہم دیکھتے ہیں قبروں کے پاس جو درخت ہوتے ہیں وہاں لوگوں نے چادریں باندھی ہوتی ہیں کوئی دھاگے باند کی آتا ہے کوئی کچھ باند کی آتا ہے کہ جی میں تب کھوڑ دوں گا جب میری منت پوری ہو جائے گی یہ سب حرام ہے اس کا کوئی اسلام اور حلی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سیدھا سا دین ہے اور پیارا دین ہے تو دعوت توحید میں کہتا ہوں صرف جانور زبا کر کے گوشت مون کے کھانے کا نام سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے اگر سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے تو شرک کو مٹانا پڑے گا اور توحید کے پرچم کو لہرانا پڑے گا موسیقی